یاللہ یہ میرے بلک کو کیا ہو گیا ہمیں کب تک ان جیسے نسلی کیڑوں کے ساتھ زندگی گزارنی پڑے گی کسی کو اچھلنے کا شوک ہو رہے کوئی ٹانکیں کھول کے چل رہے کوئی ٹیڑا ہو کے چل رہے آخر کب تک آخر کب تک ہم یہ سب برداشت کریں گے کوئی سینسیس بات دیکھتے ہیں نہیں تو ہیلو فرنڈز امید ہے آپ سب لوگ خیرے سے ہوں گے اب ہے یار یہ کس پاگل کی ویڈیو لگا دیئے کیمپلے لگاؤں پاگل ہو کیا سوری گائز وہ نہ میں ذرا گھسے میں ادھر ادھر ہو جاتا ہوں کوئی نہیں مستی کارے ہیں دلی دیا پترا تو باز آجا تو بڑی رام بہت منع ہے تو گائز آج سے چند ماہ پہلے ٹک ٹاک والوں نے ایک بلاں پیدا کی جس کا انہوں نے نام رکھا علی خان حدر آبادی گائز شروع شروع میں تو مجھے اس ٹک ٹاک کے کیڑے کی حرکتیں بلکل برداشت نہیں ہوتی تھی لیکن وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ اور ٹک ٹاک کے فیٹرز میں اچھے فیچر دانے کے ساتھ ساتھ میں نے ایڈجسمنٹ کر لی کیا لہا نچیا کیا لہا کیونکہ مجھے پتا تھا کہ اب ہمیں اسی کیڑے کے ساتھ اس کی چپٹیاں سون سون کے جندگی گزارنی ہے لیکن بات یہاں پہ نہیں ختم ہوئی علی خان حدر آبادی کے پیدا ہونے کے بعد اس جیسے اور نسلز کے سپیشیز پیدا ہو گئی پھر علی خان حدر آبادی کے ایک دادا جی قبر میں سے اٹھ گیا ہے جن کا نام ہے یوسف پتھان یار ہزیفہ بھائی کمال کا بات کرتے تم یہ تم کو پتھان لگتے اس کو ہمارے پاس وزیرستان بیچو دو چار رہتے گزاریں گے ہمارے ساتھ اکھیل میں اس کو ہی سا پتھان بنے گا لگ پتہ جائے گا اس کو یار مجھے تو یہ شکل سے پتھان لگ رہا ہے پتھان کمال کا مزاکر تھا یار ہزیفہ بھائی تم بھی یار اتنا عرصہ سے تمہارا ویڈیو میں ہمارا ہے تو اب ہم ہمارے ساتھ یہ کرو گے ہوئی یہ شکل سے تو میرا وہ بھی نہیں لگتا یار یہ اصل میں پتھانوں کا یہ نجائز اولاد ہے یار یہ چلو یار مان لیتے ہیں تینکیو ہان بھائی ویڈیو میں نے گئی پہلے تو مجھے لگا چاچا جی کی شلوار میں کوئی بچھو گھتا ہوئے جس کی وجہ سے اتنا تڑپتے ہیں پھر مجھے پتہ لگا چاچا جی کے جینز میں دو چار بندر کے جینز بھی آگئے تھے اب چاچا جی ایسے ٹپچا جیسے کسی اگلی کے عوارہ کتے کو دھونی میں راہ کے بھٹا مارا ہو اور وہ بھاگ گیا ہو دیکھو یار مجھے سب قبول ہے لیکن یہ زبان نکال کے بندہ پھار پھر رہا یہ مجھے قبول نہیں ہے ایسا لگتے ہیں اب یہ آگیا لے کو کٹ لے گئی اب اتنی زیادہ زبان پھار تو کوئی کتا بھی نہیں نکالتا اب ان جیسے ٹکٹاکریس دیکھو کتوں کو دکھا ہے تو کتوں نے بھی اردو میں بولنا شروع کر دینا جو سارے ملکے ہم کو پاگل بنا رہے ہیں مادر چوت کے بچے اتنے گان پھٹی کے یہ بڑھویں ادھر ہم لوگ بڑے یوٹیوبرز کے اٹھا اٹھا کے تھا گیا لیکن ابھی تک ہم مشہور نہیں ہوئے اور ادھر یہ ٹانگ لے اٹھا اٹھا کے مشہور ہو رہے ہیں بھائی وہ زمانہ گیا جب لوگ اپنی گندی بوچیوں پر کتے لے فٹ لگاتے تھے ان فیلٹرز کو دیکھے کتے بھی پریشان ہو جاتے تھے کہ ہم کتے ہیں ہمارے مالک کتے ہیں اور کہ ہمارا مالک ہمیں کتوں کی طرح کارڈینل ہے بھائی وہ کتے والے فیلٹرز کا دور گیا اب تو ہر کوئی ٹک ٹاک پہ آکے کتوں والی حرکتیں کر رہا اور بتا رہا ہے کہ آپ کتے ہی ہیں اور انہی لوگوں کے جب ایک منٹ سے اوپر فارورز ہو جاتے ہیں تو یہ کچھ اس طرح کی باتیں کرنی شروع کر دیتے ہیں سائلنٹ گارل نام نہیں میاں جی برینڈ ہے برینڈ بابا جی سیالکوٹ سیالکوٹ ان کی عوام بھی ان کو آگے سے کہتی ہے سائلنٹ گارل سیالکوٹ دانا دوبارہ اپنی ویڈیو چھو نہ چاہویں سیالکوٹ اس سارے یار رہنے ہیں وہ ببر شیئر لوگ ہیں سیالکوٹ کو بدنام نہ کریں تو سیالکوٹ دے وچ رہنی ہے تو سیالکوٹ دی چنگڑی ہی میں تیرا ہمیں ڈیٹا کٹ ہے چنگڑی بان کے رہے لیکن یہ لوگ ڈھیٹ ہوتے ہیں کیونکہ ٹک ٹاک نام ہی ڈی ٹائک ہے کیونکہ ان کو لگتے ہیں ایسے کام کرنے سے ندیم نانی والا ان کو کہے گا آو بیٹا میں آو آئی فون دو لیکن ان لوگوں کیا پتا آئی فون لینے کے لیے کن کن مشکلات کا سامنا کرنا پڑتے ہیں یار یہ کون ایڈیٹر ہے یار پاگل کا بچہ بار بار وہی ویڈیو لگا دیتا ہے یہ ہمیں سٹائک پڑھوائے گا میں نے یوسف پٹان کی فور یو پر یہ ویڈیو دیکھتی علی ادربادی آج سے تیرا ٹرینڈ ختم آج سے کراچی میں یوسف پٹان کا ٹرینڈ چلے گا نیا سلو مو اب جس طرح اس نے کہا تھا نا ٹرینڈ چلے گا نیا سلو مو مجھے لگا اس ویڈیو میں کچھ ہوگا دیکھیں دو سیکنڈ بعد پھر مجھے احساس ہوا ڈس ڈک ٹوک اب جب کوئی ٹک ٹوک فیموس ہوتا تو ٹک ٹکر یہ اپنا ایک چھڑکنا ساتھ لاتے جو چھاڑ تین میٹ تک اس کے مو بڑاڑ کے گھرارے کرتا ہے بولا تھا نا ٹک ٹک کا ہیرو کون یوسف پٹان ٹک ٹک پہ راج کرے گا کون یوسف پٹان مستر جوک مارا رہے یا ہس ریال کٹھار تجھے رات کو انگلیاں کون کراتا ہے یوسف پٹان تجھے کونے میں کون لے کر جاتا ہے رات کو یوسف پٹان تجھے گنجہ کا بوتر کون دکھاتا ہے یوسف پٹان تو انہیں کس کو باجی کا رشتہ دیا ہوئے یوسف پٹان پہلی دفعہ کس کے ساتھ کیا یوسف پٹان لو جی یہ تو حالات ہے ٹک ٹکرز کے تو خیر دیز آج کے لیے اتنا ہی ویڈیو پسائنے تو لائک کرو ہمارا چنل سبسکرائب کرو ہماری ویڈیو کو شیئر کرو کومنٹ کرو ملتے ہیں آپ سے اگلی ویڈیو میں تب تک کے لیے بائی روکو 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 یار میں نا بس جاتے جاتے نا تھوڑا بہت یوسف بھائی کے ساتھ چھیڑ خانیا کر رہا تھا یہ بھی دیکھ کے جاؤ آج پھر تُو آئی مئی یاد تیری آئی تھی بے واجاہی بے وفا سے بے پناہ امید جو لگائی تھی آج پھر تُو ایک گمان آج پھر تُو شاہی ری سوچا تھا تُو آئے گی توڑ کے وہ رس میں ساری دنیا کی روای تھی پکاٹ ڈیمٹ کرو